بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میرلوی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ شرکپر روڈ لاہور جیسے کہ آپ نے کچھ دن پہلے خبر سنی ہے کہ شرکپر روڈ لاہور تعمیر ہو رہا ہے اور سنا ہے کہ کنسٹرکشن سٹارٹ بھی ہو چکی ہے تو سب سے پہلے بات کرتا جلوں کہ یہ کہاں سے کیا بنے گا پہلے تو ایک رونڈ ابوٹ بن رہا ہے پھولوں والے چوک پر اور اس کے رائٹ لیفٹ سگیاں روڈ اور شادرہ کی طرف سے آنے والی روڈ اور اس طرح شرکپر روڈ فیضپر انٹریچنج تک بنائی جاری ہے جو ایک بہت ہی درینہ مطالبہ تھا عوام کا اور بہت ہی اچھا سٹیپ ہے یہ تمام تار سوسائٹیز کے لیے تو ڈسکشن کچھ یوں ہے کہ ہم ہمارا یہ پرسنل جو ہے ایک موازنہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ کس سوسائٹی پر سب سے زیادہ امپیکٹ پڑے گا اس روڈ پر شرکپر روڈ پر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ کچھ تو سٹارٹ میں ہیں تو اس کے علاوہ باقی کچھ فیضپر انٹریچنج سے آگے ہیں اور بڑی تیرزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون سوسائٹی پر کیا اثر پڑے گا سب سے پہلے الرحمان گارڈن فیز ڈو جو کہ بلکل ہی سگیاں فلاور منڈی جو ہے اس کے قریب اور سب سے پہلے والی اور پرانی سوسائٹی ہے بہترین امپیکٹ اس پر پڑے گا بلکل آن گراؤنڈ سوسائٹی ہے آلڑی ڈیولپ سوسائٹی ہے امید کی جاتی ہے کہ سب سے اچھا اثر اس میں پڑے گا ریٹس بھی گرو ہوں گے اور عوام کو سہولت بھی کافی میسر ہوگی اس کے علاوہ امید ہے کہ الرحمان گارڈن فیز ڈو کے علاوہ میگا ریزیڈنشیا جو کہ روڈ سے تھوڑا ہٹ کر ہے الرحمان کے قریب ہے یہ بھی سٹارٹ والی سوسائٹیوں میں ہیں امید ہے اس کی مارکٹ جو ہے اس سے کافی بہتر ہو جائے گی اس سے تیسرے نمبر پر سوسائٹیز میں لاہور گارڈن ہے الجلیل گارڈن جو کہ شرک پر روڈ انٹرچینج پر ہے امید ہے کہ الجلیل گارڈن کی مارکٹ بھی کافی بہتر ہو جائے گی اس آنے کے بعد اور اس کے بعد ال نور اورچرڈ شادمان انکلیو ال قیوم گارڈن ال رازق گارڈن یہ کافی امکان کیا جارہا ہے کہ ان کی مارکٹ بھی جو ہے کافی بہتر ہو جائے گی اس نسبت پر بہتر ہوگی کہ اگر ال نور اورچرڈ جو ہے وہ آن ٹائم ڈیلیور کر دیتے ہیں بیلٹنگ آن ٹائم انشاءاللہ ان کا وعدہ ہے کہ بھی یہ بہت جل وہ بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور باقی جو سوسائٹی ہیں امید ہے ان کی بھی مارکٹ جو ہے وہ روڈ کے کنسٹرکشن یعنی کہ اس سال کے انٹک جو ہے کافی بہتر ہوگی تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا تینک یو اللہ حافظ موسیقی